اگرہ سوال ہے اور آخری سوال ہے بیوی اپنے شوہر کی کس حد تک ڈاٹ ڈپت برداشت کرے شوہر جذباتی چیس بھی پہنچائے تو خاموش ہی رہے کیا کبھی بیوی اس کا جواب غصتے سے دے سکتی ہے کتاب و سنت کے صحیح درائر کے لوشنی میں مہربان رہنمائی کیجئے جیسا کہ ابھی پہلے سوال میں ہم نے کہا شوہر پر واجب ہے کہ بیوی کے ساتھ خسنے سلوک کرے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھے اچھا معاملہ کرے تو اس طرح سے شوہر کا بیوی کو بادمات پر ڈاٹنا معمولی معمولی بات پر غصتے کا اظہار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے رہی بات بیوی کی تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے غصتے کے وقت میں غصتے کا اظہار نہ کرے کہ غصتے کے وقت اگر غصتے کا اظہار ہوا تو معاملہ کچھ اور ہی بگڑ جاتا ہے بیوی صبر کے ساتھ اس کے غصتے کو سن لے برداشت کر لے بات اس کی جذبات کو ٹھیس پہنچانے آلیا ہو تو جب اس کا غصت تھنڈا پڑے کسی دوسرے وقت میں نرم مزاج کے ساتھ نرم کلام کے ساتھ جبکہ وہ اچھے موڑ میں ہو اچھے موڑ میں ہو اس وقت وہ کہے کہ آپ نے جو بات کہی تھی مجھے اس سے بڑی تکریف ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو جملہ آپ کی جانت سے یا کس خدر میرے لئے تکریف دے تھا آپ محسوس کر رہے ہوں گے اس سے کچھ اچھے انداز میں وہ دوسرے وقت میں سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ غصتے کے وقت میں غصتہ دکھانے سے وہ بات بننے کے بجائے بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے یعنی سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے بہتر ہر ختم ہو رہا ہے ہم یہی کہیں گے کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ زیادہ ڈاٹ ڈپر اور غصتے کا اظہار نہ کر لیں کہ یہ حسن سلوک کے خلاف ہے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ برداشت سے کام لے غصتے کے وقت میں غصتے کا اظہار نہ کریں بلکہ نرمی کے ساتھ دوسرے وقت میں اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ دونوں کا نباہ اچھا ہوگا دونوں کے تعلقات خوشگوار رہیں گے اور یہی شریعت میں مطلوب ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جن کے مطابق شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین غافر دعوانا عزیز اللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ